اسلام علیکم دوستو آج میں نے پہلے بھی قبوہر رکھی تھی اور اب پھر سے شوک شوک ختم تو نہیں ہوتا مگر اب پھر سے شوک شروع ہو گیا ہے یا تو پھر سے ہی یہ جو ضربن مادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ پہلے سے ہی مادی تھی اور یہ نر آج میں لے کر آیا ہوں ان کے لیے کہ اب ان کا پیر اپ کریں گے کہ پیر اپ کیسے کرتے ہیں یہ مادی جو ہے اچھی مادی ہے یہ نر بھی جو ہے اچھا ہے تقریباً آٹھ سو روپے کا میں نے آج لے لیے اتوار میں منڈی لگتی ہے اس لیے اب ان کا پیر اپ کریں گے مرازہ باشی ان کا پیر اپ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پیر اپ کیا کرتے ہیں پیر اپ کرنے کیلئے آپ کو نر اور مادی کو کسی ڈبے میں کسی ڈبے میں یا کسی چیز میں آپ اس کو بند کر دیں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کا پیر اب کتنی دیر میں ہوتا ہے یا تو تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں چاپ بھی لگتا ہے باز نر کے ساتھ جو ہے وہ سارا دن بھی لے لیتا ہے تو جب یہ پیر بن جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو بنا کر اگلی ویڈیو بنا کر اس کے ساتھ اٹیج کر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لوگا دوستو وہ جو پیر ہم نے جو ہم نے جوڑا لگانے کیلئے کبوتر اندر ڈالے تھے وہ کبوتر ان کا پیر لگ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو ہے ان کا پیر بلکل پوری طرح سے بن گیا ہے اور اب یہ انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے کہ یہ انڈے دینا شروع کر دے یہ یہ نر ہے اور یہ دوسری فیمیل ہے ان کا جوڑ لگ گیا ہے تقریبا کل ہاں کل رات کو میں نے ان کو بلک کیا تھا اب جو ہے میرے خیال سے تو پیر لگ گیا ہے کیونکہ ان کا رییکشن دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ ان کا جوڑ لگ گیا ہے باز جوڑا باز کبوتر بہت دن بہت دن تو نہیں تقریبا ایک دن بھی لے لیتا ہے دو دن میرے مطلب کئی بار میرے ساتھ ہو آئے کہ دو دن میں کبوتر کا پیر لگ جاتا ہے ایک دن بھی لگتا ہے گھنٹہ دو تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور ایک بات دہان رکھنا ہے کہ جب آپ نے پیرب کر رہا ہو تو اس کی لیے جب آپ اس طرح مطلب کے کریٹ میں کسی میل اور فیمر کو بند کر دے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تقریبا آدھے گھنٹے بعد دیکھنا ہے آدھے گھنٹے بعد دیکھنے سے آپ دیکھنا ہے کہ کہیں نر نے مادی کو مارا تو نہیں ایک سر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ برد نر ہوتے ہیں وہ مادی کو آنکھوں کو خراب کر دیتا ہے تو اس کی لیے بس یہ طریقہ تا ہے انشاءاللہ جب آنڈے دیں گے تو وہ اگلی ویڈیو بنا دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے تب تک کے لیے تب تک کے لیے